شہید مرنسی توافع ہے اور باقیوں کا واقع ہے کہ ایک کسی آپریشن میں قاسم صلیمانی میں نے بھی اس کو بھوٹ کیا ایک جگہ پر کہ ہم ایک جگہ اتنے پھرس چکے تھے ہمیں راز کی تاریخی میں تیر کرنا تھا کسی کو نہیں پتا تھا بہت راز بہت طریقے سے دیرہ تھا دونوں طرح پاڑی ہیں تھی جب انہوں نے گزرنا تھا راز کی تاریخی میں اور یہ سٹیپ اتنا راز مٹھا گیا کسی کو نہیں پتا چلنا رات کو چلنا شروع ہوئے اچانک سے ہمارا یہ راز کھل گیا دشمن نے پارنگ جنگ کر دی اور اب سامنے کی صف میں سو سو کی تعداد میں لڑکا گرنا شروع ہو گیا مگر سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ آہ کہاں سے رہی ہے کیونکہ ہم نے جو نبی بولوز کو چیک کیا تھا ہمیں وہ جگہ پوائنٹ نہیں ملک رہی تھی کہ جس پوائنٹ سے یہ ہمارے پر حملہ ہوا ہے وہیں پر ایک کمانڈر کیتر میں سجدے میں گیا یہ خان خان مر رہے ہیں یہ نہیں کہ انہیں کو کب دور امادہ ہو کر لڑے مارے ہی گزر رہے ہیں یہ خان خان مر رہے ہیں تو آواز آئی سر کو اٹھاؤ ہاں ہاں تو سنتا حضرت سیدہ سجد جہان میں کہاں سر کو اٹھاؤ سر کو اٹھا رہے ہیں تو اس حق میں کچھ ڈجٹ رکھے رہے تھے اس نے فوراں پیج کی وہ ڈجٹ اصل میں وہ ڈجٹ اس مارنے والی جگہ کا ہنسہ تھا نمبر تھا کہ اس ڈجٹ پر گڑھڑ کر کے اس ہینگل میں مارو جیسے ہی مارا گیا دشمن کو وہیں جا کر لگا اور اتنا وہ پریشان ہوگا ہے کہ یہ راز تاریخ کی اندھیرے کے اندر کیسے پتہ چل گیا کہ مقصوص مقام پہ جا کر انہیں نے اس اس نکتے پہ جا کر مارا ہے تو تو سمجھ میں آیا کہ کائنات کا راز یا فاطمہ کیوں ہے یہ تقیق جا کر یعنی ایکسیکٹ جا کر اس پوائنٹ پہ لگتا ہے پھر پھر مجھے سمجھ میں آیا یہ ابھی بیسٹلیگ ہونے والی عملیات اسے عملیات کے قاسم سلمانی نام کیا گیا اس کا کوڑیا زہرہ تھا اور جا کر ایکسیکٹ اپنی جگہ پہ لگا کہ تُو دنیا پہشان ہو گئی ہے اے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ جس نے سارے سسٹیم کو جہن کر دیا اسے لگنے کا مسئلہ نہیں تھا لگنا تو تھا ہی سہی مسئلہ یہ تھا کہ پتا نہیں چلا لگا کیسے ہے اسی جو دشمن کے جوڑ لگتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ ریمان لگائے گا لیکن بغیر پتا چلے لگ جائے اور وہ بھی دشمن جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا ہو اس کے لئے بہت درد کرنا ہے پہنات کا آس ایسا ہے لیکن یہ راز ایسا نہیں ملتا ہے اس راز کو حاصل کرنے کے لئے ریاضت کرنے پڑتی ہے اور وہ ریاضت کیا ہے؟ کیونکہ علاہت کو پھچا ہوں علاہت کو ٹھٹا رکھا ہوں جتنا نہ ٹھٹا کر دے جاؤں علاہت کو یہ راز تمہارے لیے وہ پتا چلے جائے گا